بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم e-mudrisa.com کے ایک اور تیٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں میرے نام عیسم جعوید اور اس تیٹوری میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے کہ دومین نیم کیا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں غلط لکھا ہوئے ہے دومین نیم تو سوری باٹ دیس ڈومین نیم کیا ہے ڈومین نیم ایکشلی انٹرنیٹ پر ایک ایسا خاص نام جس کے مطلب سے آپ انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی کمپنی کی سرویس ریسورس یا انٹرنیٹ سرویس کو استعمال کا سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی کسی بھی کمپنی کو سرچ کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کی سرویسز دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی ریسورس کو تلاش کر رہے ہیں اپنی پروجیکٹس کے لیے یا پھر آپ لوگ کوئی بھی ایسی انفرمیشن تلاش کر رہے ہیں اور یا پھر انٹرنیٹ کی خود جو سرویسز ہیں اگر آپ ان کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو چیز آپ یوز کریں گے سب سے پہلے جو نام آپ چیز کریں گے اس نام کو بولیں گے ڈومین نیم ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا نام ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کسی بھی معلومات ڈاکومنٹ یا الیکٹرانک فائل تک رسائی کے لیے استعمال ہونے والا نام ڈومین نیم کہلائے گا اگر آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹڈ کسی بھی کمپیوٹر میں سے کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی الیکٹرانک فائل جیسے ساؤنڈ فائل ہے ایمیج فائل ہے یا پی ڈی ایف فائلز ہیں اگر آپ لوگ ان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈومین نیم کا جو استعمال ہے وہ لازم کرنا پڑے گا وہ جو اڈریس ہے وہ جو نام ہے وہ کلائے گا ڈومین نیم سو انٹرنیٹ کی خود کی سرویسز یا پھر آپ لوگ کسی بھی اور ریسورس تک انٹرنیٹ کے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈومین نیم چاہیے ہوتے ہیں سو ڈومین نیم جو ہے وہ ایکشلی کس طرح کا ہوتا ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ڈومین شو کرتا ہوں جو کہ ہمارا ہی اپنا ڈومین ہے which is emadresa.com ہر ڈومین کے اندر تین مین پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈومین کو مکمل کرتے ہیں now the first part is www which is representing world wide web میں یہاں پر آپ کو بتاتا جلوں کیونکہ world wide web اور internet ایک سیم چیز نہیں ہے internet کی ایک ایسی service ہے جس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں جسے www یا world wide web کہا جاتا ہے internet itself ہمیں خود بہت سی services دیتا ہے جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگ internet کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں so internet کی جو services ہیں ان میں مطلب کچھ ایسی main services ہیں جو کہ ہمارے use ہیں اور کچھ ایسی جو ہیں کہ ہم لوگ use نہیں کرتے use کی جو services ہیں ان میں www like world wide web email اور ftp کا استعمال جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت ساری examples ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں internet کی لیکن وہ different ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو ان services کو internet نہیں کہہ سکتے وہ internet کی services ہیں all right so www جو ہے یہ اس domain کا ایک part ہے ایک internet service ہے اور اس کے بعد جو بھی www dot کے بات آپ لوگوں کو جو بھی نام نظر آئے گا mostly وہ companies کے نام ہوتے ہیں یا وہ services کے نام ہوتے ہیں جیسے آپ کو gmail.com جو ہے یہ google company کی طرف سے mail کی ایک service آپ کو provide کرتا ہے free so that is gmail.com so وہ جو ہے وہ company کا نام جو ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے so بہت ساری websites ہیں yahoo.com yahoo جو ہے company کا نام ہے www word web ہے اور اس کے بعد آتا ہے .com .com جو ہیں یہ domain extensions ہوتی ہیں domain کی بہت ساری extensions ہیں ہم لوگ اسی ریول کے آگے جا کر یہ پڑھیں گے کہ domain extensions کیا ہیں اور وہ کیوں استعمال ہوتی ہیں اور وہ کس طرح کی ہو دی ہیں سو ڈومین جو ہیں ویش ٹین پارٹس میں ہوتا ہے www world web dot آگے کسی بھی company service کا نام دیا جا سکتا ہے کسی product کا نام دیا جا سکتا ہے کسی personality کا نام دیا جا سکتا ہے کسی celebrity کا نام دیا جا سکتا ہے سو آپ لوگ بہت سارے domains دیکھیں گے جن میں اس طرح کے بہت سے نام استعمال کیے گئے ہیں www.emadrisa.com e-madrisa company کا ڈومین name ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ آپ لوگ e-madrisa کے document services اور e-madrisa کی جو بھی سو لیا تھے آپ ان کو اپنے تک حاصل کرنے کے لیے آپ ڈومین کا استعمال کرتے ہیں سو ڈومین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی میں یہاں پر آپ کو ایک ڈومین دکھاتا ہوں جو کہ google.com google.com بہت ہی famous company ہے انٹرنیٹ پہ بہت ساری services free دیتی ہے بہت ساری companies ان کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن کافی عرصے ساری google.com جو ہے یہ top پر ہے اگر آپ لوگ اپنے انٹرنیٹ براوزر میں اپنے جو کمیوٹر ہے اس کے براوزر میں اگر آپ لوگ یہ اڈریس لکھتے ہیں http hypertext transfer protocol اور colon back slash back slash 74.15 226 076 اگر آپ لوگ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ویب سائٹ اوپن ہوگی وہ ہوگی google.com actually ہر کمپیوٹر جس کے اوپر ایک ویب سائٹ save ہے جسے ہوسٹ کیا گیا ہے ویب سائٹ کو وہ جو سرور ہوتے ہیں وہ ایک ip address کے ساتھ connect ہوتے ہیں ip address ایک خاص نمبروں کا set ہے جو internet پر یا local network پر موجود کمپیوٹر یا devices کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے جتنے بھی computers internet کے ساتھ connect ہیں ان سب کے ips different ہوتے ہیں اگر وہ آپس connect ہونا چاہتے ہیں جیسے internet کی services ہیں wipe کی internet کی services ہیں آپ کو FTP کی file transfer protocol اگر کوئی بھی ایک computer سی computer میں ایک دوسرے کے ساتھ connect ہونا چاہتا ہے تو وہ جو ہے internet کی service کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان دونوں systems کو پہچاننے کے لیے ان دونوں systems کا IP address جو ہے notice کیا جاتا ہے so google کی sites جن servers پہ host ہیں ان سے اگر آپ connect ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو IP address ہے وہ IP address آپ کے سامنے یہاں پر دیا گیا ہے تو اگر آپ IP address لکھیں گے تو google ڈاٹ com پر جا سکتے ہیں اسی طرح emadresa dot com جتنی بھی facebook dot com اور جتنی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں ان سب کے ساتھ ایک IP connect ہے کیونکہ وہ سب جو IP ہیں وہ آپ اس web server پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پر وہ website رکھی گئی ہے اب یہ جو IP ہیں یہ بہت مشکل ہے یاد کرنا اور اگر میں آپ کو بولو کہ آپ google dot com نہ لکھا کریں آپ اس طرح 74.125.226 7 6 لکھا کریں تو اگر آپ لوگ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس 7 ہے اس کے جگہ آپ لوگ 8 اگر اس کے جگہ کر دیں گے تو آپ لوگ google dot com تک نہیں مہن سکیں گے یا آپ لوگ یہ میری طرح دس ویب سائٹ کے بھی آئی پی ریس نہ یاد کر سکتے سو اس کے لیے ان آئی پی کو ایک نک نیم دینے کے لیے میں جو آپ کو کہوں گا ایک نام دینے کے لیے جو کہ easy to remember ہے وہ نام جو ہے وہ domain کی شکل میں سامنے ہے اب یہ جو domain names ہیں وہ بہت easy ہیں جیسے اگر میں آپ کو کہ e-midrisa company domain کیا ہے تو آپ بولیں گے e-midrisa dot com اگر میں آپ بولوں گا Microsoft کا کیا ہے تو سرویس پروائیڈ کرتی ہے electronics ہے تو آپ لوگ اس کو search کریں گے اگر آپ marium electronics dot com بھی لگا تو آپ لوگ یہ سوچیں گے شاید کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی company کی ویب سائٹ ہو سو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ip address شیئر نہیں کر سکتے اس لیے domain کی ضرورت محسوس کی گئی کہ domain name سے easily remember کیا جا سکتا ہے کسی بھی company کی information جو سب سے پہلا domain name جو register کیا گیا تھا وہ 1st january 1985 register کیا گیا تھا which was drpa.com جو کہ defense advanced research project agency تھی جنہوں نے internet کو start کرنے میں کافی کام کیا اور یہ USA military agency جنہوں نے internet کو start کیا information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ store اور access کرنے کے لئے سو اس طرح یہ domain names ہیں یہ بنائے گئے تھے اب url کیا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ domain name اور url جو ہے وہ same ہیں جب que domain name url کا ایک part ہوتا ہے یہاں ہم لوگ ایک تھوٹی سی example دیکھیں گے کہ world wide web internet کے ایک service ہے world wide web اس کے اوپر ایک company ہے e madrasah jok dot com extension پہ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ next پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے اس ڈیرویل میں اس کے بعد اس website پہ جہاں پر وہ website host ہے جہاں پر وہ website save ہے وہاں پر ایک folder ہے directory ہے e madrasah ok اب اس directory کے اندر میں یہ slash ہے یہ define کرتی ہے کہ ایک directory کے بعد دوسری اس directory کے اندر اس directory کے اندر ایک file ہے index کے ہماری computer میں بہت ساری files ہوتی ہیں songs ہیں images ہیں web pages ہیں pdf fans بہت ساری files ہیں ان سب کی extensions ہوتی ہیں jpeg ہے gif ہے آپ کے پاس hiper text markup language ہے آپ کے پاس php ہے آپ کے پاس pdf files ہیں آپ کے پاس wave files ہیں mp3 files ہیں so بہت ساری آپ کے پاس files ہوتی ہیں so یہ جو link ہے یہ url کہلاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ domain name جو ہے وہ internet پہ موجود کوئی بھی resource کو pick کرنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے so url ہے یہ short ہے uniform resource locator اگر آپ لوگ کوئی resource locate کرتے ہیں تو اس کا proper address ہے اس resource تک پہنچنے کا آپ اسے کہیں url اب یہاں پر ہم لوگ ایک اور چیز دیکھیں گے internet کی ایک service ہے hyper text transfer protocol colon back slash back slash www world wide web کے اوپر e madrisa company ہے جو کہ dot com extension پر ہے اور اس کے اندر ایک folder ہے e madrisa اور اس کے اندر ایک folder ہے extra اور پھر اس کے اندر ایک file top banner dot jpg so یہ جو یہ جو پوری چیز ہے یہ پوری چیز کہہ لائے گی url یہ اس file url ہے اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ بھی discussion کر رہے ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ information دے رہے ہیں تو آپ لوگ واضح اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ domain names url میں کیا فرق ہے now ہم لوگ انہیں پڑھا ہے کہ domains کیا ہے اس کو ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں اور domain کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور domain کس طرح کا ہوتا ہے اور domain کے جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں جس میں world wide web ہے company نام ہوتا ہے اور domain extensions ہوتی ہیں now domain extensions کیا سے محسوس ہوئی کہ جب بہت ساری کمپنیز بن گئی اور بہت ساری لوگوں نے domain ریجسٹر کرنا شروع کر دیئے تو ان کو separate کرنے کی لیے ان کو ایک category بنانے کی لیے بہت ساری domain extensions آئیں .com commercial کے لیے .net networks کے لیے .info information websites کے organization website کے ORG .education websites کے لیے .edu وہ companies جو کے ایشیا میں اپنے بزنس چلاتی ہیں specifically ان کے لیے domain extensions آئیں .asia .int organization جو international organization ہے اگر آپ لوگ local organization ہے تو آر لگ سے کام جلا سکتے ہیں لیکن اگر لوگ international organization ہے تو آپ لوگ .int domains کو prefer کریں گے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ exactly یہ company ہے اس طرح بہت ساری extensions ہیں so آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کی website کے کیا resources ہیں آپ کی website کے آپ کی چیز provide کرتے ہیں internet کے اوپر کوئی information آپ کی access کر na جاتا ہے تو وہ کس domain پر ہے now یہ جو domain extensions ہیں یہ کہلاتی ہیں tlds top level domain اگر کسی company کے پاس یہ domain names ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے internet کے اوپر کہ یہ اس company کی ایک اچھی reputation ہے اور یہ ان کے پاس ایک top level domain ہے جیسا ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایک system ہے یا بہت سارے تمام ملک میں یہ systems ہے گاڑی وں کے جو number ہوتے ہیں موبائل کے جو number ہوتے ہیں ان کی categories ہوتی ہیں کہ یہ golden number ہے silver number ہے تو اسی طرح domain میں بھی branding system آپ کہہ سکتے ہیں یہ آیا ہے کہ جن کے پاس dot com dot net dot info dot or کیونکہ بھائی کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو domain ہیں یہ ایک proper system سے بھائی کی جاتے ہیں اس کے جو ریجسٹرار ہوتے ہیں اور بلا 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 ہم لوگ انشاءاللہ next ڈیوز میں پڑھتے رہیں گے کہ یہ تمام کیز ہیں کیا ہیں اور آپ لوگ کسی جگہ پہ اگر communication میں ہیں یا پھر اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ information provide کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی جگہ پہ کوئی بحث چل رہی ہے تو آپ کے پاس جو information ہون یا ہم لوگ tld domains کے رجسٹر آر ہیں یا ہم لوگ tld domains کی buy and sale کرتے ہیں تو لوگ برشان ہوتے ہیں کہ یہ tld domains ہیں تو یہ top level domains کلاتے ہیں اس کے علاوہ domains بنائے گئے ہیں .pk ae emers کے لیے .us canada wietnam بہت ساری ایسی domains ہیں جو ملیں جو .com میں نہیں ہو گی cctld country code top level domains بہت ساری companies کے اندر اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں کون companies پاکستان کی ہیں .p کے domains جو companies ہیں mostly وہ پاکستان کی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اپنا نام رجسٹر کرتے ہیں domains میں تا کہ یہ ظاہر ہو سکے پاکستان کی کمپنی ہیں یا ایمیرٹس کی کمپنی ہیں یا یا یو ایس اے کی ہیں یا کی ہیں یا پھر ویت نام کی ہیں یا بلا 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 سو جس طرح موبائل سسٹم میں جس طرح کار نمبر سسٹم میں top level domain ہے اور country code بھی نمبر مدرسہ ڈاٹ کام اور یہ ان کے ساتھ کوئی اور کمپنی ایفیلیٹ ہوتی ہے یا ریجسٹر ہوتی ہے اور وہ کور کمپنی کے نام ہے کور سو وگر کور کمپنی ایمیرٹسہ ڈاٹ کام سے ایک domain لیتی ہے جو کہ سب ڈومین کہلائے گا یا جس سیکنڈ level کرتی ہے یا پھر ان سے ایفیلیٹ ہوتی ہے یا پھر ان سے سرویس لیتی ہے تو یہ جو نام ہے ایمیرسہ ڈاٹ ایسی ڈاٹ یو کے یہ جو ہے یہ سیکنڈ level ڈومین ہے یہ کوئی top ڈومین نہیں ہے سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک کلیر ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح ویب ہوسٹ اور اس کے بعد ہم لوگ جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں سی پینل جو کے موسی ویب ہوسٹ کمپنیز یا ویب سائٹ آنرز وہ استعمال کرتے ہیں سی پینل چیز ہے جو آپ اپنی ویب سائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بارے میں بھی پروپر ٹریننگ لیں گے کہ وہ کیا ہے اور ہم لوگ نے اپنی جو سیریز سٹارٹ کی ہے ووٹ اس کے نام سے اس میں ہم لوگ بہت ساری انفرمیشن آپ کو دیں گے تا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ لوگ فیس بک کے اوپر بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سیریز پوری دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں گھر بیٹھے پتہ چلیں گی کہ وہ کیوں ہیں کیوں بنائی گئی ہیں اور ان کا استوال کس طرح ہو رہا ہے تا کہ آپ لوگ اگر کسی جگہ پر بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ پوائنٹ میں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس مطلب ایک ایسی انفرمیشن ہونی چاہیے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں کسی بھی جگہ پہ انٹرویو میں یا پھر کسی بھی جگہ پہ یا اگر آپ کو چیز explain کرتے ہیں so i hope you learned something from this tutorial inshallah i'll see you in next